اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو تو بھائی انگلستان کو ان کے گھر میں دھول چٹانے کے لیے بابا رازم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اپنے تینوں دھاکار اوپنر جی ہاں چوتھا بین کلیوڈ اس کے اندر آپ کر دیں سائم عجوب جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ شو کی ہے جناب گیری کرسٹنٹ جو ہیڈ کوچ ہے گرمی کا لیول بھی بڑا تگڑا ہے جناب پاکستان کے اندر یہ تو خیر بتانے کے کوئی بات ہے نہیں برہا جناب سب سے پہلے جہاں پر بات کرتے ہیں پاکستان کی جو اوپننگ جوڑی اگیسٹ انگلینڈ رہنے والی ہے بابا رازم بابی بادشاہ کینگو بابا رازم اوپننگ نہیں کریں گے یہ سب کو میں نے کل ہی کلیر کر دیا تھا لیکن جناب اب جہاں پر اگر بات کریں جو ریالٹی ہے سائم عجوب محمد رزوان محمد رزوان عثمان خان جہاں محمد رزوان یا فخر زمان رزوان کو میں اس وجہ سے نہیں کیسیڈر نہیں کیا کیوں کہ وہ اس کے اوپر تو ٹھپا ہے کہ یہ بندہ تو ہے ہمارا پکہ اوپنر اب عثمان خان سائم عجوب اور فخر زمان تینوں میں سے ایک رزوان کے ساتھ اپنی پارٹنشپ کریئٹ کرے گا ٹرسٹ دکھائے گا جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے اگر آپ سائم عجوب فخر زمان اور عثمان خان میں سے چوز کرتے ہیں کہ ان میں سے کون میڈل آرڈر میں کھیل سکتا ہے تو فخر زمان نے پرفارمیسز دکھانا شروع کر دیا میڈل آرڈر کے اندر تو آپ فخر زمان کی طرف جا سکتے ہیں باقی رہا سوال عثمان خان اور سائم عجوب کا عثمان خان کی اس طریقے سے میڈل آرڈر کے اندر پرفارمیسز آئی نہیں ہے سائم عجوب کو دیکھا گیا نہیں ہے تو سائم عجوب کی طرف کیا میڈل آرڈر میں دوبارہ آپ جا سکتے ہیں کہ سائم عجوب کو میڈل آرڈر میں یوٹلائز کریں اور اسپیشلی جو میڈل آرڈر میں ان کو پھر نمبر پانچ ہی بنتا ہے نمبر چار تو پھر فخر نے کسی کو نہیں دینا ہے یعنی اسمان خان اگر اپننگ کرتا تو پھر سائم اگر آپ کو شوق کا یوٹلائز کرنے کا تو پھر آپ کی پاس جو آپشن ہے سائم عجوب کو لے کر وہ آپ کی پاس نمبر پانچ ہی ہے اور پانچ پہ آزم خان ہے تو اسمان خان اگر آپ اسمان خان کو یوٹلائز کریں گے تو پھر ایز ایک اپنری کریں گے لیکن جو سائم عجوب کے پاس ٹیلنٹ ہے حالاکہ بندہ فلوک ہوا ہے لیکن کرسٹل نے کہا کہ اس بندے کے پاس جو قابلیت ہے جو شوٹس ہیں ایک ایننگ ریکوائیڈ ہے سائم عجوب کو اگر اس کا بلہ چل گیا تو یہ بندہ ایسی فارم میں آ جائے گا کہ پھر گینج باز سر پکڑنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ریلٹی ہے اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب دیروب کر دینا